مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ بھولے جیون میں ہو جاں شیوبابا مرلی میں کم ساں اوم شانتی آج ہے سرات نومبر دوہجار اکیس کی عویقت مرلی ریوائز ڈیٹ انیس گیارہ انان میں مدوبن عویقت باپ دادا تن من دھن اور جن کا بھگ گئے آج سچے صاحب اپنے صاحب جادے اور صاحب جادیوں کو دیکھ رہے ہیں باپ کو کہتے ہی ہیں ستیہ اس لیے باپ دادا دوارا ستھاپن کیے ہوئے یگ کا نام بھی ست یگ ہے باپ کی مہمہ بھی ست باپ ست شکشک ست گرو کہتے ہیں ستے کی مہمہ صدا ہی شریشت رہی ہے ست باپ دوارا آپ سبی ستے نارائن بننے کے لیے سچی قطع سن رہے ہو ایسا سچا صاحب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچوں نے سچے صاحب کو راجی کیا ہے سچے صاحب کی سب سے بڑی بشیستہ ہے بہداتا بھی داتا برداتا ہے راجی رہنے والے بچوں کی نشانی صدا داتا راجی ہے اس لیے ایسی آتمائیں صدا اپنے کو گیان کے خجانے شکتیوں کے خجانے گنوں کے خجانے سب خجانوں سے بھرپور انوہب کرے گی کبھی بھی اپنے کو خجانوں سے خالی نہیں سمجھیں گی کوئی بھی گن و شکتی و گیان کے گوہا راج سے بنچت نہیں ہوگی گنوں کی و شکتیوں کی پرسینٹیز ہو سکتی ہے لیکن کوئی گن و کوئی شکتی ایسی آتمہ میں ہو ہی نہیں نہیں ہو سکتا جیسے سمیں پرمان کئی بچے کہتے ہیں کہ میرے میں اور شکتیاں تو ہیں لیکن یہ شکتی و گن نہیں ہے تو نہیں شبد نشید ہوگا ایسے داتا کے بچے صدا دھنوان ہوں گے ارثات بھرپور بسمپن ہوں گے دوسری مہمہ ہے بھاگیا بیداتا تو بھاگیا بیداتا صاحب کے راجی کی نشانی ایسے ماسٹر بھاگیا بیداتا بچوں کے مستق پر صدا بھاگیا کا ستارہ چمکتا رہتا ہے ارثات ان کی مورت اور صورت سے صدا روحانی چمک دکھائی دیتی ہے مورت سے صدا راجی رہنے کے پھر چرس دکھائی دیں گے صورت سے صدا روحانی سیرت انوہب ہوگی اس کو کہتے ہیں مستق میں چمکتا ہوا بھاگیا کا ستارہ ہر بات میں تن من دھن جن چاروں روح سے اپنا بھاگیا انوہب کریں گے ایسے نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھاگیا کے پراتی کی کمی محسوس کریں گے میرے بھاگیا میں تین باتیں تو ٹھیک ہیں باقی ایک بات کی کمی ہے ایسے نہیں تن کا بھاگیا تن کا حساب کتاب کبھی پراتی با پرشارت کے مارگ میں بگن انوہب نہیں ہوگا تن کبھی بھی سیوہ سے بنچت ہونے نہیں دے گا کرم بھوگ کے سمیں بھی ایسے بھاگیا وان کسی نہ کسی پرکار سے سیوہ کے نمت بنیں گے کرم بھوگ وہ چلائے گا لیکن کرم بھوگ کے بش چلائے گا نہیں چلانا ارثات کرم بھوگ کا بار بار برنن کرنا با بار بار کرم بھوگ کی طرف بددی اور سمیں لگاتے رہنا چھوٹی سی بات کو بڑا بستار کرنا اس کو کہتے ہیں چلانا اور بڑی بات کو گیان کے سار سے سماپت کرنا اس کو کہتے ہیں چلانا تو صدا یہ بات یاد رکھو یوگی جیون کے لیے چاہے چھوٹا کرم بھوگ ہو چاہے بڑا ہو لیکن اس کا برنن نہیں کرو کرم بھوگ کی کہانی کا بستار نہیں کرو کیونکہ برنن کرنے میں سمیں اور شکتی اسی طرف ہونے کی کارن ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہیں سول کانشیس نہیں یہ ہیلتھ کانشیسی نیس روحانی شکتی سے دھیرے دھیرے نربس بنا دیتی ہے اس لیے کبھی بھی زیادہ برنن نہیں کرو یوگی جیون کرم بھوگ کو کرم یوگ میں پریورتن کرنے والا ہے یہ ہے تن کے بھاگے کی نشانی ہے من کا بھاگے من صدا حرشت رہے گا کیونکہ بھاگے کے پراتی کی نشانی حرشت رہنا ہی ہے جو بھرپور ہوتا ہے بہت صدا ہی من سے مسکراتا رہتا ہے من کے بھاگے وان صدا اچھا ماترم عویدیا کی ستھی بالے ہوتے ہیں بھاگے ویداتا کے راجی ہونے کے کارن سرب پراتی سمپن انوہب کرنے کے کارن من کا لگاب با جھکاب بیقتی و بستو کے طرف نہیں ہوگا اس کو ہی سار روپ میں کہتے ہو من منہ بھب من کو باپ کے طرف لگانے میں محنت نہیں ہوگی لیکن سہج ہی من باپ کی محبت کے سنسار میں رہے گا ایک باپ دوسرا نہ کوئی اسی انوہبوتی کو من کا بھاگے کہتے ہیں دھن کا بھاگے گیان دھن تو ہے ہی لیکن ستھول دھن کا بھی محتب ہے دھن کے بھاگے کا عرث یہ نہیں کہ برامن جیون میں لاکھوں پتی با کروڑ پتی بنیں گے لیکن دھن کے بھاگے کی نشانی ہے کہ سنگم یگ پر جتنا آپ برامن آتماؤں کو کھانے پینے اور آرام سے رہنے کے لیے اب شکتہ ہے اتنا آرام سے ملے گا اور ساتھ ساتھ دھن چاہیے سیوہ کے لیے تو سیوہ کے لیے بھی کبھی سمیں پر کمی با کھینچا تان انوہب نہیں کریں گے کیسے بھی کہاں سے بھی سیوہ کے سمیں پر بھاگیا بھی داتا باپ کس کو نمت بنا ہی دیتے ہیں دھن کے بھاگیوان کبھی بھی اپنے نام کی و شان کی اچھا کارن سیوہ نہیں کریں گی اگر نام شان کی اچھا ہے تو ایسے سمیں پر بھاگیا بھی داتا سنہوگ نہیں دلائے گا اب شکتہ اور اچھا میں رات دن کا انتر ہے سچی اب شکتہ ہے اور سچا من ہے تو کوئی بھی سیوہ کے کاریے میں کاریے تو سفر ہوگا ہی لیکن بھنڈاری میں اور ہی بھرپور ہو جائے گا بچے گا اس لیے گائن ہے شب کے بھنڈارے اور بھنڈاری سدا بھرپور تو سچی دل والوں کی اور سچے صاحب کے راجی ہونے کی نشانی ہے بھنڈارہ بھی بھرپور بھنڈاری بھی بھرپور یہ ہے دھن کے بھاگیا کی نشانی بستار تو بہت ہیں لیکن سار میں سنا رہے ہیں چوتھی بات جن کا بھاگیا ہے جن ارثات برامن پریوار با لوکک پریوار لوکک سمبند میں آنے والی آتمائیں با لوکک سمبند میں آنے والی آتمائیں تو جن دوارہ بھاگیا وان کی پہلی نشانی ہے جن کے بھاگیا وان آتما کو جن دوارہ صدا سنے اور سہیوک کی پراتی ہوتی رہے گی کم سے کم 95% آتمائوں سے پراتی کا انوحب اوشیہ ہوگا پہلے بھی سنایا تھا کہ 5% آتمائوں کا حساب کتاب بھی چکتو ہوتا ہے اس لیے انہوں دوارہ کبھی سنے ملے گا کبھی پرکشہ بھی ہوگی لیکن 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایسی آتماؤں سے بھی دھیرے دھیرے شب بھابنا شب کامنا دوارہ حساب کو چکتو کرتے رہو جب حساب چکتو ہو جائے گا تو کتاب بھی ختم ہو جائے گا پھر حساب کتاب رہے گا ہی نہیں تو بھاگے وان آتمہ کی نشانی ہے جن کے رہے ہوئے حساب کتاب کو سہج چکتو کرتے رہنا اور 95% آتماؤں دوارہ صدا سنے اور سہیوک کی انبوتی کرنا جن کے بھاگے وان آتمائیں جن کے سمپرنگ سمبند میں آتے صدا پرسند رہے گی پریشن چت نہیں لیکن پریشن چت لیکن پرسند چت یہ ایسا کوئی کرتا پر کیوں کہتا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے چت کے اندر یہ پریشن اتپن ہونے والے کو پریشن چت کہا جاتا ہے اور پریشن چت کبھی صدا پرسند نہیں رہ سکتا اس کے چت میں صدا کیوں کی کیوں لگی رہتی ہے اس لیے اس کیوں کو سماپت کرنے میں ہی سمیں چلا جاتا ہے اور یہ کیوں پھر ایسی ہوتی ہے جو آپ چھوڑنے چاہو تو بھی نہیں چھوڑ سکتے سمیں دینا ہی پڑے گا کیونکہ اس کیوں کا رچتہ آپ ہو اب رچنا رچ لی تو پالنا کرنی پڑے گی پالنا سے بچ نہیں سکتے چاہے کتنے بھی مجبور ہو جاؤ لیکن سمیں انرجی دینی ہی پڑے گی اس لیے اس بیرتھ رچنا کو کنٹرول کرو یہ برتھ کنٹرول کرو کرو سمجھا ہمت ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو ایشور کی دین ہے ہماری گلتی تھوڑی ہے ایسے ہی برامن آتمائیں پھر کہتی ہیں ڈراما کی نوند ہیں لیکن ڈراما کے ماسٹر کرییٹر ماسٹر نالج پھول بن ہر کرم کو شریشت بناتے چلو اچھا ٹیچرز نے سنا سچا صاحب میرے اوپر کتنا راضی ہے اس کا راج تو سنا نہ راج سننے سے سبھی ٹیچرز راج یکت بنی با دل میں آتا ہے کہ اس بھاگیا کی میرے میں کمی ہے کبھی دھن کی کھینچہ تان میں کبھی جن کی کھینچہ تان میں ایسی جیون کا انوباب تو نہیں کرتی ہونا سنایا تھا ایک ہی سلوگن بشیش نمیت ٹیچرز پرتی لیکن ہے سبھی کے پرتی ہر بات میں باپ کی شریمت پرمان جی حجور جی حجور کرتے رہو بچوں کا جی حجور کرنا اور باپ کا بچوں کے آگے حاجر حجور ہونا جب حجور حاجر ہو گیا تو کسی بھی بات کی کمی نہیں رہے گی سدا سمپن ہو جائیں گے داتا اور بھاگیا بھی داتا دونوں کی پراتیوں کے بھاگیا کا ستارہ مستق پر چمکنے لگے گا ٹیچرز کو تو ڈراما انسار بہت بھاگیا ملا ہوا ہے سارا دن سوائے باپ اور سیوہ کے اور کام ہی کیا ہے دھندا ہی یہ ہے پراتی والوں کو تو کتنا نبھانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو تو ایک ہی کام ہے کئی باتوں سے سبتنتر پنچھی ہو سمجھتے ہو اپنے بھاگیا کو کوئی سونے کا پنجھنا ہیروں کا پنجھنا تو نہیں بنا دیتی بناتے بھی خود ہیں فھنستے بھی خود ہیں باپ نے تو سبتنتر پنچھی بنایا اڑتا پنچھی بنایا بہت 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 لکی ہو سمجھا ہر ایک کو بھاگیا کی بشیستہ اوشہ ملی ہوئی ہے پرورتی مارگ والوں کی بشیستہ اپنی ٹیچرز کی بشیستہ اپنی گیتہ پارشالہ بالوں کی بشیستہ اپنی بھن 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 بشیستہوں سے سبھی بشیش آتمائیں ہو لیکن سیوہ کے اندر پر رہنے والی نمیت ٹیچرز کو بہت اچھا چانس ہے اچھا سدا سرب پرکار کے بھاگیا کو انوباب کرنے والے انوبابی آتماؤں کو سدا ہر قدم میں جی ہجور کرنے والے باب کے مدد کے ادھکاری شریشت آتماؤں کو سدا پرشنچت کے بدلے پرشنچت رہنے والے ایسے پرشنسہ کے یوگیا یوگی آتماؤں کو باب دادا کا یاد پیار اور نمستے پنجاب ہریانہ ہمچل گروپ سبھی اپنے کو مہابیر اور مہابیر نیاں سمجھتے ہو مہابیر تو ہو لیکن سدا مہابیر ہو یا کبھی مہابیر کبھی تھوڑا کمجور ہو جاتے ہو سدا کے مہابیر ارثات سدا لائٹ ہاؤس اور مائٹ ہاؤس گیان ہے لائٹ اور یوگ ہے مائٹ تو مہابیر ارثات گیانی تو آتماؤں بھی اور یوگی تو آتماؤں بھی گیان اور یوگ دونوں شکتیاں لائٹ اور مائٹ سمپن ہو اس کو کہتے ہیں مہابیر کسی بھی پرشتی میں گیان ارثات لائٹ کی کمی نہیں ہو اور مائٹ ارثات یوگ کی کمی نہیں ہو اگر ایک کی بھی کمی ہے تو پرستیتی میں سیکنڈ میں پاس نہیں ہو سکیں گے ٹائم لگ جائے گا پاس تو ہو جائیں گے لیکن سمیں پر پاس نہیں ہوئے تو بہ پاس کیا ہوئے جیسے ستھول پڑھائی میں بھی اگر ایک سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر سے ایک برش پڑھنا پڑتا ہے سال کے بعد پھر پاس ہوتے ہیں تو سمیں گیانا ایسے تو گیانی اور یوگی تو آتما لائٹ اور مائٹ دونوں سب روپ نہیں ہیں اس کو بھی پرستیتی سے پاس ہونے میں سمیں لگ جاتا ہے اگر سمیں پر پاس نہ ہونے کے سنسکار پڑھ جاتے ہیں تو فائنل میں بھی بہ سنسکار فل پاس ہونے نہیں دیتے تو پاس ہونے والے تو ہیں لیکن سمیں پر پاس ہونے والے نہیں جو سدا سمیں پر فل پاس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاس بیدھ آنر پاس بیدھ آنر ارثات دھرم راج بھی اس کو آنر دے گا دھرم راج پوری میں بھی سا جائے نہیں ہوگی آنر ہوگا گائن ہوگا کہ یہ پاس بیدھ آنر ہے تو پاس بیدھ آنر ہونے کے لیے بشیش اپنے کو کوئی بات میں کوئی بھی سنسکار میں سب بھاب میں گنوں میں شکتی میں کمی نہیں رکھنا سب باتوں میں کمپلیٹ بننا ارثات پاس بیدھ آنر بننا تو سبھی ایسے بنے ہو یا بن رہے ہو بن رہے ہیں اس لیے ہی بیناش رکا ہوا ہے آپ نے روکا ہے بشب کے بیناش ارثات پریورتن کے پہلے برامنوں کی کمیوں کا بیناش چاہیے اگر برامنوں کی کمیوں کا بناش نہیں ہوا تو بشب کا بناش ارثات پریورتن کیسے ہوگا تو پریورتن کے ادھار مورت آپ برامن ہیں پنجاب ہریانہ ہیماچل والوں کو تو پہلے تیار ہونا چاہیے آپ انت لانے والے تیار نہیں ہو اس لیے انتک وادی تیار ہو گئے ہیں تو سبی پہلا نمبر لینے والے ہو یا جو بھی ملے اس میں راجی رہیں گے انیکوں سے تو اچھے ہیں ہی ایسا تو نہیں سوچتے ہو اچھا تو ہو ہی لیکن اچھے سے اچھا بننا ہے کوٹوں میں کوئی بن گئے یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن کوئی میں بھی کوئی بننا ہے اس لیے سدہ ایور ریڈی آنت میں ریڈی نہیں ایور ریڈی مانا سدہ ریڈی رہنے والے اگر کہیں گے بن رہے ہیں تو پرشات تیور نہیں ہوگا باپ کی نجر پہلے پنجاب پر پڑی نہ تو جب باپ کی نجر پہلے پڑی تو آنا بھی پہلے نمبر میں ہے فاؤنڈینشن والے ہو تو فاؤنڈینشن صدے پکہ رہتا ہے اگر کچھا ہوا تو ساری بیلڈنگ کچھی ہو جاتی ہے تو صدا اسی بردان کو یاد رکھنا کہ ہر پرستیتی میں پاس ویڈ آنر بننے والے ہیں ان کی بیدی ہے ایور ریڈی رہنا اچھا سب سے بڑا جون تو مدوبن ہی ہے سب برم کمار اور برم کماریوں کا اصلی گھر مدوبن ہی ہے نا آتماؤں کا گھر پرم دھام ہے لیکن برامنوں کا گھر مدوبن ہے تو امرت سرب یا لدیانہ کے نہیں ہو پنجاب یا حریانہ کے نہیں ہو لیکن آپ کی پرماننٹ اڈریس مدوبن ہے باقی سب سیوہ ستھان ہے چاہے پروتی میں رہتے ہو تو بھی سیوہ ستھان ہے گھر نہیں ہے سویٹ ہوم مدوبن ہے ایسے سمجھتے ہونا یا وہی گھر یاد آتا ہے اچھا بردان سمانے کی شکتی دوارہ ایک مت کا بات برن بنانے والے درستان روپ بھب جو ایک جیسے من کے ہیں ایک کی ہی لگن اور ایک رس ستھی میں ستھت ایک کی مت پر چلنے والے ہیں آپس میں سنکلپوں میں بھی ایک مت ہے بہی مالا میں پیروے جاتے ہیں لیکن ایک مت کا بات تب بنے گا جب سمانے کی شکتی ہوگی یدی کوئی بات میں بھنتا ہو جاتی ہے تو اس بھنتا کو سماؤ تب آپس میں ایک تا سے سمیپ آئیں گے اور سب کے آگے درستانت روپ بنیں گے سلوگن ہر سنکلپ بانی اور کرم میں روحانیت دھارن کرو تب سربیس میں رونک آئے گی ہر ہر سنکلپ بانی اور کرم میں روحانیت دھارن کرو تب سربیس میں رونک آئے گی اوم شانتی